سٹورٹ ساتھ سے ہم بات کریں گے کمپلیکس نمبر کی ڈوئین یعنی کمپلیکس نمبر وہ نمبر جو کہ اے پلاس آئیوٹا بی کی فارم میں لکھے جا سکتے ہیں پنجاب ٹیکس بک 2013 سے یہ قویسٹن ہم نے لیا گیا ہے اب قویسٹن میں جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آئیوٹا کا بسیکلی کیا کونسپٹ ہے ہم نے دیکھا چاہیے اس طرح کی ایکوئینز یعنی ایک سکوئر پلاس وان از ایکول دو زیرہ اس طرح کی ایکوئینز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کی وہ کونسی ویلیو ہے جس کے لیے رائٹ ہنڈ سائد لیفٹ ہنڈ سائد برابر ہو جائے گی یعنی ایکس کا سلوشن سیٹ کیا ہوگا تو جب ہم نے فائنڈ اٹ کیا تو ہم نے دیکھا ہم نے بولا جی کہ سکوئر روٹ مائنس وان اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے جس کو ہم نے آئیوٹا کا نام دیا یہ وہ ویلیو ہے جس کو اگر میں ایکس میں یہاں پہ انسرٹ کر دوں تو میرے پاس لیفٹ ہنڈ سائد رائٹ ہنڈ سائد برابر آ جائیں گی اب اس کے اوپر ڈیٹیل میں لیکچر موجود ہے اب یہ سکوئر روٹ مائنس وان کیسے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس جو آئیوٹا تھا اس کو چونکہ اس کی کرکٹرسٹک جو ہے وہ ریل نمبر سے میچ نہیں کرتی ریل نمبر کے اندر کسی نگڈیو نمبر کا سکوئر روٹ پاسیبل نہیں ہے لیکن آئیوٹا چونکہ یہ یہاں پہ سلوشن سیٹ میں اس طرح کا نمبر ایگزسٹ کرتا ہے اب یہ ریل نمبر سے بلانگ نہیں کرتا تو ہم نے ایک نئے نمبر اس کو نئے نمبر کا نام دیا اور ہم نے بولا جی یہ کمپلیکس نمبر ہیں یہ کیا ہیں کمپلیکس نمبر ہیں اور اس کی جو جنرل فارم ہے وہ ہے اے پلس آئیوٹا بی اب اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں جو ویڈاوٹ آئیوٹا والا پارٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ریل پارٹ کہلائے گا اور جو ویڈ آئیوٹا والا پارٹ ہوگا یعنی بی ہمارے پاس یہاں پہ امیجنری پارٹ کہلائے گا امیجنری پارٹ ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی تھوڑی سی ہمارے پاس جو انٹروڈکشن تھا جو آئیوٹا اور کمپلیکس نمبر کا اب ہم دیکھیں گے اس کی ڈیویزن ہم کس طرح سے کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پہلے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے یہ دو فریکشنز میں ہیں کمپلیکس نمبرز ٹھیک ہے اور یہ پہلے سبٹریکٹ ہو رہے ہیں لیکن ڈینامیٹر میں دیکھیں تو ڈینامیٹر میں 3 پلس آئیوٹا یہاں پہ بھی ہے 3 پلس آئیوٹا یہاں پہ بھی ہے آپ جانتے ہیں ڈینامیٹرے سیم سو تو نمیرٹرز آپس میں ایڈ اور سبٹریکٹ ہو جائیں گے 3 پلس آئیوٹا as it is آ جائے گا یہاں پہ آپ پہ سٹریٹ لائنڈ ڈراؤ کرتے ہیں 3 پلس آئیوٹا ہم نے as it is لکھ دیا اور یہاں گیا 2 مائنس 6 آئیوٹا ٹھیک ہے اور پھر مائنس پھر 4 پلس آئیوٹا اب چونکہ باہر نیگٹیو تھا یہ سبٹریکٹ ہو رہی اس لئے ہم نے نیکس کو بریکٹ میں لکھا یہاں جگہ 2 مائنس 6 آئیوٹا مائنس 4 اور مائنس آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 3 پلس آئیوٹا تو یہ ہمارے پاس آج ایک solve ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں 2 مائنس 4 2 مائنس 4 آپ جانتے ہیں ایک positive کا نمبر ہے اور ایک negative کا نمبر ہے آپ کیا کرتے ہیں ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں greater میں سے smaller number subtract کریں without considering sign signs کو آپ نہیں دیکھیں گے 4 مائنس 2 کتنا ہوتا ہے 2 اور آپ دیکھیں ان دونوں میں سے بڑا نمبر کونس ہے بڑا نمبر 4 ہے 4 کے ساتھ کیا sign ہے minus تو answer کے ساتھ بھی minus کا sign آجائے گا minus 2 آگیا اور minus 6 آئیوٹا minus 1 آئیوٹا جس کے ساتھ کچھ نہیں ہے وہ 1 آئیوٹا ہے تو minus 6 minus جو دونوں نمبر negative ہوں اور وہ جمع ہو رہے ہیں تو ہم ان کو کرتے جمع ہی ہیں لیکن sign negative اگر آئے گا تو minus 7 minus 6 آئیوٹا minus 1 آئیوٹا minus 7 آئیوٹا divided by 3 plus آئیوٹا آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو ہمارے پاس complex numbers ہیں جو کہ divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب divide میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو جب solve کریں گے تو ہم 3 plus آئیوٹا اس کے conjugate کے ساتھ multiply کریں گے 3 plus آئیوٹا کا conjugate کیا ہے conjugate کا concept یہ ہے کہ 3 plus آئیوٹا ایک ایسا نمبر ہم لکھیں گے 3 plus آئیوٹا کے ساتھ جس کو اگر ہم اس کے multiply کریں تو ہمارے پاس just real part رہ جائے just real part رہ جائے تو ہم نے بولا تھا اگر ہم جو imaginary number ہے اس کا sign change کر دیں minus آئیوٹا یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے philosophy جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس a plus b اور a minus b ایک فامولہ ہے اگر ہم اس کو apply کرتے ہیں تو یہ آئے گا a square minus b square کے equal ہوتا ہے اب اگر آپ اس کا آئیوٹا والا sign change کریں گے تو آئیوٹا into آئیوٹا آئیوٹا square ہو جائے گا اور آئیوٹا square آپ جانتے ہیں کس کے equal ہوتا ہے minus 1 کے equal ہوتا ہے اگر آپ اس کا square لے لیں تو آپ کو یہ idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس لیے ہم اس کو 3 plus آئیوٹا کے conjugate کے ساتھ multiply کریں گے جو کہ 3 minus آئیوٹا ہے اب چونکہ ایک fraction کے اندر ہم multiply بھی جب کرتے ہیں تو ہمیں divide بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تاکہ equal ان کے اندر فرق نہ پڑے تو یہ ہم نے یہ process یہاں پہ ہم نے step کر دیا next step ہمارے پاس کیا ہوگا next step ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ہم جو ہے وہ minus 2 اور minus 7 اور into 3 minus آئیوٹا اس کو ہم کیا کریں گے multiply کریں گے ٹھیک ہے multiplication کس طرح سے کی جائے گی آپ جو ہے وہ minus 2 سب سے پہلی تو minus 2 minus 7 آئیوٹا into 3 minus آئیوٹا کو combine کریں اور یہاں پہ denominator میں ہمارے جو فامولہ بن رہا ہے وہ a square minus b square یعنی 3 plus آئیوٹا 3 minus آئیوٹا یہ آجے گا a square یعنی 3 کا square اور minus آئیوٹا b کا square یعنی یہ a ہے اور یہ b ہے a ہے اور یہ b ہے تو a minus a plus b into a minus b a square minus b square ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تمہارے پاس یہ آجائے گا آپ دیکھیں ایک تو میں نے بولا تھا کہ فامولہ فامولہ جو ہم نے پڑھ رہک ہے فامولے کے تھو آپ اس کی multiplication کر آ سکتے ہیں اور ایک آپ اس کی direct way ہے like minus 2 into 3 minus آئیوٹا یعنی ایک دفعہ minus 2 جو ہے وہ 3 minus آئیوٹا سے multiply کر رہے ہیں پھر minus 7 آئیوٹا جو ہے وہ ان دونے سے multiply کر رہے ہیں minus 7 آئیوٹا into 3 minus آئیوٹا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بن جائے گا 9 minus آئیوٹا جو ہے minus آئیوٹا square یہ بن جائے گا minus آئیوٹا square آئیوٹا square ٹھیک ہے next اگر آپ دیکھیں next step ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ہم کریں گے is equal to minus 2 into 3 آگیا minus ایک دفعہ 2 اس سے multiply ہوگا پھر 2 جو ہے وہ minus آئیوٹا سے multiply ہوگا آج جگہ minus 6 اور minus 2 into minus آئیوٹا minus into minus آپ جانتے ہیں plus ہوتا ہے تو plus 2 آئیوٹا آگیا اور اسی طرح ایک دفعہ یہ 3 کے ساتھ multiply ہوگا اور ایک دفعہ یہ minus آئیوٹا کے ساتھ بھی تو minus 7 into plus 3 یہ minus into plus minus ہی ہوتا ہے 7 into 3 21 آئیوٹا اور اس کے بعد minus into minus plus ٹھیک ہے یہ ہو جگہ plus اور 7 آئیوٹا into آئیوٹا یہ آجے گا 7 آئیوٹا سکوئر چونکہ آپ جانتے ہیں 7 آئیوٹا آئیوٹا کی پاور 1 آئیوٹا کی پاور 1 بیسی سیملر ہوں تو پاورز آپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اس لئے آئیوٹا سکوئر آگیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 9 یہاں پہ آئیوٹا سکوئر کی ویلی ہم نے بیان کی تھی اوپر بھی ٹھیک ہے مائنس آئیوٹا سکوئر کی ویلی ہوتی ہے مائنس 1 تو یہ آجائے گا جی مائنس 6 اور یہاں پہ دیکھیں مائنس 6 2 آئیوٹا مائنس 21 آئیوٹا وہی دوین ہے وہی وہی ایڈیشن ہے کہ ایک نمبر نیگٹیو ہے اور ایک نمبر پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو میں اسے smaller میں اسے greater number سبٹریکٹ سبٹریکٹ جو بڑے اس میں سے چھوٹا نکال 21 آگیا 19 ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ سائن کونس آئے گا جو بڑے نمبر کے ساتھ بڑا نمبر 21 تو اس کے ساتھ مائنس 21 آگیا اس طرح ہمارے پاس پلس 7 انٹو آئیوٹا سکوئر مائنس 1 کے ایکل ہوتا یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اور اسی طرح مائنس 9 مائنس انٹو مائنس سوری پلس 9 تھا یا ہم اس کو نائنس لائن بھی ہم سٹریٹ کر لیتے ہیں سوری یہاں پہ چلیں 9 پلس 1 آگیا یہ اب اگر اس کو فردر سال کریں تو یہاں پہ یہ آئیوٹا تھا اس کے ساتھ جو ہم نے مس کیا اب یہاں پہ دیکھیں مائنس یہ ہو گیا مائنس 6 مائنس 6 اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یعنی یہ ایکول کس کے ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے آئیوٹا لگایا تھا بلکل اور یہاں پہ ایکول ہو جائے گا مائنس 6 مائنس 19 آئیوٹا اور مائنس پلس انٹو مائنس مائنس 7 ڈیوائیڈ بائی 9 پلس 1 10 اب اگر مزید اس کو دیکھیں تو یہ آ جائے گا مائنس 6 مائنس 7 یہ ہوتا ہے مائنس 13 مائنس 13 مائنس 19 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی 10 اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اے پلس آئیوٹا ب کی فارم میں لکھنا تو یہ آج ہے کہ مائنس 13 بائی 10 10 دونوں سے ڈیوائیڈ ہوگا مائنس 19 بائی 10 انٹو آئیوٹا اب اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو یہ اگزیکلی اے پلس ب آئیوٹا کی فارم میں ہے یعنی جو ب ہے اس کا ایمیجنری پارٹ آیا وہ مائنس 19 بائی 10 آیا ہے اور جس کا ریل پارٹ ہے وہ مائنس 13 بائی 10 آیا ہے اب ایک اور اس کا طریقہ تھا جس سے ہم اس کو سالو کر سکتے تھے کہ وہ یہ تھا جب ہمارے پاس کوششن یہاں تک آ گیا تھا کہ مائنس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم نے کوششن کو یہاں پہ لے کیا ہے تھے مائنس 2 مائنس 7 آئوٹہ اور 3 پلس آئوٹہ نہیں مائنس 2 مائنس 2 مائنس 7 آئوٹہ اور 3 پلس آئوٹہ اب اس میں اس کو ہم ایک اور طریقے سے جو سالو کر سکتے تھے اگر میں اس کو ایک پر رکھوں A پلس آئوٹہ B اور C پلس آئوٹہ D تو ہم اس کو کس طرح سے سالو کر سکتے تھے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک فامولہ ہے یعنی یہاں پہ یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے اور یہ D ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فامولہ exist کرتا ہے وہ فامولہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم A C پلس B D یعنی جو کوفیشنٹس ہیں یعنی جو ساتھ ریل اور امیجنری پارٹ ہیں اور ڈیوائیڈر بے C پلس D کا سکوئر کر لیں تو اس سے ہمارے پاس ریل پارٹ آ جائے اور پلس آئیوٹا لگا کے پھر دوبارہ سے اگر ہم B C مائنس A D کر لیں اور ڈیوائیڈر بے یہی C سکوئر پلس D سکوئر کر لیں تو ہمارے پاس اس میں امیجنری پارٹ آ جائے گا اگر آپ کو یہ فامولہ آتا ہے تو آپ اس فامولے سے جو وہ ریل کر سکتے ہیں ورنہ ہم نے آپ کو اس کا ایک انڈریکٹ میتھڈ بھی بتا دیا ہے آپ اس میتھڈ سے بھی اس کی ریل کر سکتے ہیں